کرجہ بڑھ رہا ہے پھر نبی دن کروں گا بہت کرجہ بڑھ گیا پیسہ چھوکی نہیں رہا ہے پڑھتے جا رہا بیپار چلی نہیں رہا کرجہ بڑھ رہا ہے اور بیپار گھٹ رہا ہے کیا کرو گے کیونکہ دن تو چاہیے کرجے کو چکانے کے لئے آپ کی کھانے کی نیت نہیں ہے آپ کسی کا ایک روپیاں نہیں کھا سکتے کیونکہ آپ نے شیو مہا پران کی کتھا کو سنا ہے ہمیں نہیں کھانا کسی کا روپیاں اگر کسی نے دیا ہے تو ہاتھ جوڑ کر واپس کریے اور سنکر بھگوان سے کہنا بھولے نا مجھے ایسی لچمی دے دے ایک بار کا کرجہ چکوا دے یہ کرجے سے مقت ہو جاؤں بیپار ایسا چلوا دے کہ سارا دھن چھوک جا سارا دھن یہ چھوکے ہمیں نہیں چاہیے کسی کا اور بشمنات ایسی کرپا کر کہ کرجہ چھوکے اور تُو ایسا بیپار چلا دے ایک بار میں بھی شمہ پران کی کتھا کرواؤں یہ کرپا تو کر سکتا جب تو چور کو کبیر بنا سکتا ہے تو میرے لئے نہیں کر سکتا باروتی مہیاں لچمی کو بھی پونڈ بنا سکتی ہے تو کیا آپ کو نہیں بنا سکتی شمہ پران کی کتھا میں اگنی پران کی کتھا میں اور وشنو پران میں تینوں میں کہا ہے ایک جیسی بات دیبا ولی کے دن دیپا ولی کے دن کرجے سے مکتی پانے کے لیے ویپار کی بردھی کے لیے کیول ایک کام کریں کیول ایک کام مہارات دیپا ولی کی راتری کو ٹھیک ساڑھے گیارہ سے ساڑھے بارہ کے پیچھے مدی بندو راتری کو پیپل اگر پاس میں ہو تو پیپل آولا پاس میں ہو تو آولا بیل پتر پاس میں ہو تو بیل پتر ان تین برچ جو آپ کے پاس میں ہو جو نجدیک میں ہو لگانا ایک ہی کے نیچے ہے یہ نہیں کہ تم تینوں کے پاس پہت جاؤ لگانا ایک ہی برچے کے نیچے تین دیپ الگ الگ ایک لچمی کے لیے گھنے جی کے لیے سرستی کے لیے تین دیپ گھی کے ایک بھول بتی کا دو لمبی بتی کا بھول بتی مطلب گول بتی کا اور دو دیے لمبی بتی کے گھی کے بھرے ہوئے دیا کھانی نہیں پورا بھرا ہوا دیا اس میں ایک ایک کمل گٹا کمل گٹا جو ہون میں چڑھتا ہے کرانے کی دکان پہ ملتا کالے کا لرگا کمل گٹا مارا اس سر دیے کے اندر رکھ کر سب سے پہلے گول بتی والا دیا ہاتھ میں رکھی ہاتھے لیے پر جلا کر اور اپنے اسمر نہ کرو لچمی کا کل دیوی دیوتا کا اسمرن کریے اپنے پوروجوں کا اسمرن کریے کارجہ مکتی کا بھگوان سے بنتی کریے اور بابا کبیرشور مہادیو کا اسمرن کر کر پھول بتی گول بتی کا دیا پیڑ کے نیچے رکھ دی دوسرا دیا جلا ہوا اٹھائیے اس کی پتی اپنی اور اس کو اٹھا کر پھر اپنے کل دیوی دیوتا کا اسمرن کریے پوروجوں کا اسمرن کریے جس بھاؤ سے دیا لگانے آئے ہو وہ بھاؤ کو بیقت کریے اور دیے کی بتی پیڑ کی سائٹ کر کر رکھ دیجئے تیسرا دیا اٹھائیے اپنے من کی کامنا کر کر جس کا کردہ تکانہ ہے بیپار بردھی کے لیے سمپدا کے لیے بینے کریے اور اس دیے کو جب اٹھاؤ تو اس کا مک ادھر کا ہونا چاہئے بولتے سمجھ اسمرن کرتے سمجھ جب نیچے رکھو گے تب دیے کا مک اپنی اور ہونا چاہئے جھولی پسار کر پرچ کے نیچے پرنام کریے نمن کریے اور جھولی کو واپس اپنی اور گرا لیجئے گھر چلے جائے پلٹ کر مت دیکھیں سیدھے گھر پرویش کرو اور گھر میں جا کر اپنے لچمی کی جو پوجن کری ہے وہاں پرنام کر لے ساں ایک روپیہ پوجن والی جگہ پر جہاں لچمی کی پوجن کری تھی وہاں ایک روپیہ کوئی رکھا ہو کوئی چاندی کا سکھہ رکھا ہو اس کو اسی سمیں علماری میں یا تجوری میں پٹک دیجئے جندگی میں کبھی سمپدہ کی کمی نہیں آسکتی کتنا بھی کرجہ ہوگا ماتا لچمی کنیش سرسطی بھگوان قدرشور مہادیو سال بھر کے اندرے سب بیپار کھیچیں گے کہ تیرا کرجہ چھپ جائے گا دوسری بار تجھے پر کرجہ ہوگا ہی نہیں